جو اللہ سے کیے گئے احد کو توڑتے ہیں اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں ان اہل فسد کی صفت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے رب سے اور دوسرے انسانوں سے کیے گئے احود و مواسیق کی پرواہ نہیں کرتے اللہ کے عوامر کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور نواہی کا ارتکاب کرتے ہیں اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایمان اور اظہار عبودیت کے ذریعے اپنا تعلق اس کے ساتھ استوار کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں وہ اس طرح کہ ان پر ایمان لائیں ان سے محبت کریں اور ان کی اتباہ کریں اسی طرح والدین خش و اقارب دوست و احباب اور تمام بندگان اللہ کے ساتھ حسب مراتب اپنا رشتہ صحیح رکھیں اور سب کے حقوق ادا کرتے رہیں اہل ایمان ان حقوق کا خیال رکھتے ہیں اور حد تل مقدور ہر رشتے کی حفاظت کرتے ہیں لیکن اہل فسق تمام ہی رشتوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں دین حق کا مزاق اڑاتے ہیں اور لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے ہیں در حقیقت یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں اس لیے کہ انہوں نے نقض اہد قط تعلقات اور فساد فی الارض کو اپنا شیوہ بنا لیا